اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹی فوڈ سیکریٹ اور ٹیسٹی فوڈ سیکریٹ میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت یہ نی اور چھٹ پر بننے والی ریسپی تو چلے آئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک کپ میدہ لیا ہے میدہ کو میں نے پہلے چھان موسیقا 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 یا پھر میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آدھا کلو کیمے سے کتنے سارے کباب بن گئے ہیں اسی طرح سے دیکھیں اب اس کا جو پیڑا ہم نے بنایا تھا میدے گا اس کی ہم بڑی سی روٹی بیل لیں گے اور اس ایک بڑی سی روٹی سے ہم نے ابھی بہت سارے سموسا رول تیار کرنے ہیں کیسے تیار کرنے ہیں چھٹ پر تو آپ لوگ ویڈیو تک ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس میں کٹنگ کرنے ہوں جیسے ہم پیزا کٹنگ کرتے ہیں سیم پیسے ہی لیکن تھوڑی پاری یہ میں نے اتنا سائز لیا ہے کہ میں نے جو کٹلس بنائے ہیں وہ ایک کٹلس اس میں پورا جائے فکس ہو جائے اب یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اس کو تھوڑے سا پانی میں اس طرح سے گھول لیا ہے وہ پیسٹ سی بن گئی ہلکی سے اب الگ الگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تھوڑا ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور محنت بھی زیادہ ہوگی آپ کٹھے سارے پیسے کو ایک ہی دفعہ میں یہاں سینٹر میں سے یہ پیسٹ لگا دیں یہ بائنڈنگ کے ہی ہے یہ دیکھیں میں نے سارے کباب ان پیسے کے اوپر رکھ دیا ہیں اس کو ہم جلدی سے اسے رول کرتے جائیں گے اور فرائے کرتے جائیں گے میں نے آپ لوگوں کو دکھانا تھا اس لیے میں نے ان کو پہلے سائٹ پر رکھا ہے اور پھر پات میں فرائے کیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی چھٹ پٹ بن جاتی ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی آپ آلو کے مسالے سے بھی تیار کر سکتے ہیں ویجیٹیبل سے بھی تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سالن بچا ہوا ہے رات کا آپ اس سے بھی تیار کریں آپ کے پاس کوئی سالن بچا ہوا ہے آپ کے پاس کوئی سالنبچہ موسیقا موسیقا